اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سارے احسانات فرمائے ہیں وہیں شابان کا مہینہ اور خصوصاً اس ماہ کی پندرہویں شاب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت مغفرت اور بخشن کا سیزن بنا کے بھیجی ہے گناہگاروں کو بخشنا گناہگاروں کے گناہ پر پردہ ڈالنا گناہگاروں کو رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا یوں تو سارا سال ہی چلتا رہتا ہے مگر کچھ خاص اوقات اور خاص دن خاص مہینے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کے لیے سپیشل کر دیئے تاکہ یہ گناہگار لوگ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ اس سیزن کے دنوں میں اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اللہ کے حضور اپنے ندامت کے آنسوں سے اس کی رحمت کے خزانے لوٹ لیں چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شابان کی پندرویں شب کو قیام کیا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو اللہ تعالیٰ پندرویں شب کے غروبِ افتاب کے بعد آسمانِ دنیا کی طرف تمام رحمتوں کو متوجہ فرما کر یہ آواز دیتے ہیں کوئی ہے معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا کہ میں اس کی روزی فراہ کر دوں کوئی ہے مسئیبت زدہ جو مجھ سے مسئیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مسئیبت کو دور کر دوں اور اسی طرح یہ آواز صبح و صادق تک لگتی رہتی ہے اللہ اکبر پھر اگلی حدیث سنئے اور زیادہ مزا آئے گا میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لمبی پڑی یعنی لمبی رکعات پڑی اور اتنا لمبا سیدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پرداتوں نہیں فرما گئے جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو ہلایا جب وہ ہل گیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں پھر کون لگا کر میں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصہ سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب و قہر سے اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور تو اتنی خوبیوں اور تعریفوں والے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور اتنی تعریفیں ہیں تیری کہ تو خود ہی ان کو جانتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ تو نے اپنی تعریف خود کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمانے لگے اے میری حمیرہ تُو نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری حق تلفی کریں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم نہیں میں نے آپ کے سیدہ کو طویل ہونے کی وجہ سے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آج شابان کی پندرویں رات ہے اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں اور پھر معافی چانے والوں کو معاف فرماتے ہیں رحم چانے والوں پہ رحم فرماتے ہیں اور بوز رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جو اللہ رب العزت سے معافی مگنے والے اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان کے باقدر لوگوں کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے آج کی رات شابان کی پندروی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرق کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے اور نہ ہی کینہ پرور کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ رشتہ کاتنے والوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور نہ ٹکھنے کے نیچے پاجامہ شلوار لٹکانے والوں کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ ہی ماں باپ کے نافرمان کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ جہاں اتنی زیادہ رحمت ہوتی ہے تو وہاں یہ جو چند لوگ ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں کرتے کون؟ نمبر ایک مشرق مشرق کو اللہ پاک معاف نہیں کرتے تو یہ تو اللہ پاک کا قانون ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں کلمگوں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ کے غلام ہیں اللہ رب العزت نے شرق سے محفوظ رکھا ہے اپنی عبادت کی توفیق دی میں تو ہم نہیں آتے لیکن اس کے بعد والی جو چیزیں ہیں ان میں مسلمان کسرت سے ملوث ہیں اس لئے یہ جو مبارک رات ہے یہ ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اپنی اصلاح کریں دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے بھائی تھے جو گزشتہ شبرات ہمارے ساتھ تھے گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن اس دفعہ نہیں ہے پتہ نہیں اگلا رمضان کس کو نصیب ہوگا یا نہیں تو پہلے ہی ہم توبہ کر لیں تو ان گناہوں سے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی ہم سچے دل سے توبہ کریں اور وہ گناہ کون کون سے ہیں پہلا گناہ جو ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کہ والدین کی نافرمانی سے ہم توبہ کریں دوسرا گناہ ہے شراب نوشی اس سے بھی ہم جو ہے وہ توبہ کریں جو جس کسی نے پی ہے کبھی وہ توبہ کر لیں اور آئندہ کبھی بھی شراب کو ہاتھ تک لگانا یا اس کے بارے میں سوچنا تک جو ہے وہ بھی گوارہ نہ کریں کیوں یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والا عمل ہے اور پھر نمبر تین کینا پرور یعنی دل کے اندر حاسد رکھنا بوز رکھنا ہر وقت دوسرے کے مطالق برا سوچنا یہ بھی ایسی بدبختی کے علامت ہے کہ اس بندے کو بھی اللہ پاک نظر رحمت سے نہیں دیکھتے اور پھر اگلا کون سا بیان کیا اگلا بندہ وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا آج اللہ معافی دے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے جو بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں ان سے ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں تو یہ جو قطع تعلق ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا فرمان ہم لوگوں تک پہنچایا کہ مسلمان مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ تین دن سے بھی زیادہ نراض نہیں ہوتا مسلمان مومن تین دن سے بھی زیادہ نراض نہیں ہوتا چاہ جائے کہ مہینے لگ جائیں ہفتے لگ جائیں مہینے پھر سال گزر جائیں ایک دوسرے کا حال حوال تک بندہ نہ پوچھے تو اس لیے یہ جو قطع تعلقی کا وبال ہے نراضگیوں کا وبال ہے اور پھر لمبے عرصے تک ایک دوسرے کو اگنور کر دینا بالکل کسی کو پوچھنا تک نہیں یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بہت زیادہ دور کر دینے والا عمل ہے لہذا اس عمل سے حد المقدور کوشش یہ کرنی چاہیے بندہ سچے دل سے توبہ کرے امام غزالی علی رحمت فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے تو فرمائے اس کا آسان طریقہ یہ ہے آسان طریقہ اور آسان میری بلکہ فرماتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو معاف کر دو جب تم دوسروں کو معاف کر دوگے تو وہ رب تمہیں معاف کر دے گا تو آج کے اس مبارک دن اور مبارک رات ہم اپنے رب کو حاضر ناظر رکھے رب کی رضا کے لیے تمام اپنے رشتے داروں کو بھائیوں کو عزیز و اقربہ کو معاف کر دیں اور پھر جب معاف کریں گے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدقہ کرو ایک بڑے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کی یا اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے جس کی جنہیں میرا دل دکھایا جس کسی نے مجھے پریشان کیا جس کسی نے مجھے تکلیف دی میں اسے معاف کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھائی تم میں سے کسی نے صدقہ کی ہے اللہ پاک کو بہت پسند آیا ہے کون ہے وہ جس نے یہ صدقہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں وہ کہ میں نے پیسے کا صدقہ تو نہیں کیا لیکن جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی تھی اضاف پوچھائی تھی مجھے ستایا تھا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں معاف کر دیا تمہارے پچھلے تمام گنہوں کو بخش دیا مجھے پچھلے تمہارے پچھلے